جی ہاں دوستو میں ہوں آپ کا لکھنپال 007 آج بات کریں گے ٹوئٹا کی بہت شاندار گاڑی ہے یہ ٹاوس لیوہاں جی اسو گاڑی کے بار میں بات کریں گے گاڑی کتنے تک لینی چاہیے گاڑی میں کیا کیا فیچر ملتے ہیں پہلے تو آپ اس کے میک دیکھیں بھائی میک بہت ہی جبردست ہے بھائی نے آفتر مارکٹر دلوائے ہوئے کیونکہ میک ایسے گاڑی کی لک بلکل ہی چینج کر دیتا ہے انٹیریل پارٹ میں آ کر دیکھے تو انٹیری دیکھیں دول ٹون میں ملے گا آپ کو کچھ اس پر کارٹ سے اس کے جو میٹر وغیرہ ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور پیچھے کی طرف دیکھو تو بھائی لوگ اندر سے لک بہت اچھی ہے اور یہ فرنٹ کی لک ہے بھائی فرنٹ میں دیکھو کہ بھائی کیونکہ سمپل جتنی گاڑی سمپل ہوگی اتنی اچھی لگتی ہے زیادہ آپ اس میں کچھ کام کروانے کی لوڈ تو ہوتی نہیں ہے گاڑی میں بس ہے گاڑی کو ساس اترا رکھیں یہ آج گاڑی تھوڑی گندی ہے بھائی اس لئے سوری چاہتے ہیں کیونکہ یہ ٹویٹا اٹ آس لیوہ ہے نا ڈیزل میں تیرہ سو چونسٹ سی سی کا انجین ہے بوٹ سپیس کی بات کی جائے دو سو اکاون نا جی دو سو اکاون لیٹر کا بوٹ سپیس آتا ہے اس میں دی فوڈی نام کا انجین ہوتا ہے جو سیونٹی ایٹ مائن نائن کی بی ایچ پی جنریٹ کرتا ہے بھائی لوگ کافی اس کا پاور فل انجین کیونکہ جو ٹویٹا کے انجین ہے نا سب لوگ کو پتا یہ اپنے عام ہے دھمال ہے کیونکہ یہ انجین ہے چھے چھے سات سات لاکھ چل جاتے ہیں پھر بھی مانتے نہیں ہیں اب بات کریں انٹیریلز کی بھائی گاڑی اندر سے تو پوری جہر لگتی ہے جہر کیونکہ صاف گاڑی ہو جس کے اندر کوئی کام نہ ہونے والا اور کیا جائیے گاڑی میں آپ کو کوئی میجر کام ہونے والا نہیں ملے گا اب بھائی گاڑی چلائیں گے اور دیکھتے ہیں گاڑی کے لک چلانے کے بعد کیسی لگتی ہے اور دوسری طرف سے بھائی آ رہے ہیں گاڑی کو گھوما کر ہماری یہ کوش ہوتی ہے آپ جس گاڑی کو لینا چاہتے ہو چلتی ہوئی کیسی لگتی ہے اندر سے کیسی ہے بات سے کیسی ہے کون سا انجین ہے اس کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں باقی آپ دیکھیں گاڑی بھائی اپنے آپ میں پوری کیا رہے ہیں انٹیریل کی بات کریں اس وقت گاڑی میں بیٹھیں کوئی آپ کو یار بھی ایسی بات نہیں بھی جیسے سسپینشن میں کوئی کمی دیکھے گی اے سی اے سی بہت ہی پاور پور ہے گاڑی کا جنوں بھائیوں کو اے سی سے پیار ہے نا یہ گاڑی لے لیے ابھی تین چار پر رکھ لیے چاہے دو پر بھی رکھ لیں گے نا نوائز بھی کم ہو جاتی دو پر اور کولنگ اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے ایر بیگ آپ کو دونوں طرف ملیں گے فرانٹ میں کیونکہ ایر بیگ کا ہونا مطلب سیفٹی ہے سیفٹی چاہے ڈرائیور اور گنڈیکٹر دونوں کی ضروری ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے ہمارے یوٹی